ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شریر کو ہلدی رکھنے میں نائٹرک آکسائیڈ کا اہم رول ہوتا ہے اس کے کئی امپورٹنٹ کام ہیں جیسے بلڈ ویسلز میں تناؤں کم کرنا پھیپڑوں کو مضبوط کرنا خون میں آکسیجن کا استر منٹین کرنا اور ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز میں نائٹرک آکسائیڈ میٹوبالیزم کا ریگولیشن خاص طور سے مہت پون ہے نائٹرک آکسائیڈ کے یہی گنھ انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل کسی بھی انفیکشن سے بچاتے ہیں ہمارے روز کے کھانوں میں ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں نائٹرک آکسائیڈ بنانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اور جن کھانوں میں یہ پرابرٹیز ہوتی ہیں وہ کھانے ڈائیبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں دوہزار بیس اکیس کی کورونا مہماری کے بعد سے اس کا سیون اور بھی ضروری ہے چکندر میں اس کی پریابت ماترہ ہوتی ہے اس سے خون کی کمی بھی نہیں ہوتی اور ایمیونٹی بھی بڑھتی ہے نو ایسے فوڈز ہیں جو نائٹرک آکسائیڈ کو تیزی سے بوشٹ کرتے ہیں جیسے چکندر، لیسن، ڈارک چاکلیٹ، ہری پتے دار سبزیاں، نٹس اینڈ سیڈز، کھٹے پھل، انار، میٹ اور تربوز انہیں اپنے کھانوں میں شامل کرے اور ہلدی بنے رہے ہیں دنیواد